مزارات اولیاء پر حاضری کا طریقہ ہے جو امام عشق و محبت آلہ حضرت امام اہل سنت نے فتح و رضویہ شریف میں فرمایا ہے میں اس کا کھلا سا عرض کر دیتا ہوں کہ حاضری مزار پر جب ہو تو ہر شخص کو کس طرح سے وہاں پر پیش آنا چاہیے اور بعض وہاں پر جو خرافات اور ناجائز اور گناہ کے کام ہوتے ہیں کہ ان سے پریز کرنا چاہیے تو آلہ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ مزار میں قدم کی جانب سے داخل ہونا چاہیے یعنی بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سرہانے پر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں مزار شریف کے گھوم کے سرہانے پر جاتے ہیں وہاں جا کے دعا کرتے ہیں اور فاتح وغیرہ پڑتے ہیں تو چاہیے کہ مزار کے قدموں سے داخل ہو اور مزار سے کم از کم دو تین ہاتھ دور رہنا چاہیے ہر شخص کو کہ مزار سے بلکل لگ کے نہ کھڑا ہو یا گھٹنے لگا کے پیر وغیرہ لگا کے نہ کھڑا اس سے تھوڑا دور کھڑا ہو اور دور سے کھڑے ہو کر ہی جتنی صورت قرآن کی یادیں جو اس کا طریقہ ہے فاتحہ کا جو اس کو آتا ہے یہ یادیں وہ کریں حالکہ کتاب کے اندر فتح ورز بھی ہمیں کچھ مقصود صورتیں بھی بتائیں کہ تین مرتبہ یہ پڑے سات مرتبہ یہ مگر فاتحہ خانی کے اندر یہ سب کرنا شرط نہیں ہوتا اور نیاز کبھی کوئی ایسا مقصود طریقہ نہیں ہوتا کہ فقط نیاز یا فاتحہ اسی طریقے سے دی جا سکتی ہے نیاز فاتحہ کا بھی یہی حکم ہے اسال سواب کا بھی یہی حکم ہے کہ جو صورت یاد ہوں قرآن پاک کی یا ایک ہی صورت یاد ہو اس کو بار بار پڑھنا چاہے تو اس کی بھی جازت ہے تو اس طرح مزار پر حاضر ہو کر یہ جو اس کو صورت آتی ہے اس کو پڑھے اور پھر یہ اپنے لئے دعا کرے اور اس کو اپنے پڑھے ہوئے کوئی اسال سواب بھی کرے اب بعض لوگ اس میں کیا کرتے ہیں کہ مزار پہ یعنی ہاتھ سے اس کو بوسہ بھی دیتے ہیں اور چادر وغیرہ بھی چومتے ہیں تو اللہ حضرت امام اہل سنت نے اس کو بالکل منع فرمایا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے یعنی عدب کا تقاضی یہ ہے کہ نہ مزار کو ہاتھ لگائے نہ اس کو بوسہ دے اور مزار کا تواف کرنا تو یہ حرام ہے تواف یعنی مزار کے اردگرد عبادت کے طریقے کار سے ان کی مشابہت رکھتے ہوئے مزار پہ ساتھ تواف کرنا یا گھومنا اگرچہ شرک نہیں ہے کہ شرک اس صورت میں ہوگا جب اس کو خدا یا معبود سمجھ کر اس کی پرستیس کی جائے گی جبکہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کی تعظیم مراد ہوتی ہے اور بطور تعظیم بھی اس طرح اس کے اردگرد چکر لگانا یہ جہالت کا طریقہ اور یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے باقی ہے کہ بوسہ دینا اور چادر کو چومنے کے بارے میں بھی آلہ حضرت نے اس کو منع فرمایا تو طریقہ کار یہی ہے کہ جب مزار پہ حاضر ہو تو پیرو کی جانب سے داخل ہو اور ساتھ میں فاتح خانی وغیرہ کرے بینہ مزار کو بوسہ دیئے اسی طرح واپس لوٹ آئے واپس آنے کے تعلق سے بعض لوگوں کو کوئی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کمر اس طرف نہیں کرتے یہ ان کے عدب کا تقاضہ ہے اور ایسا یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ اس طرف پیٹ نہیں کر کے آسکتے آسکتے ہیں لیکن عدب اور بہتر یہی ہے کہ مزار کے جانب پیٹ نہ کیا جائے اگر کوئی پیٹ کر کے بھی آئے گا تو اس کو گناہگار نہیں کہہ سکتے اچھا یہی طرح چادر وغیرہ چڑھانے کی تعلق سے بھی ہوتا ہے کہ مزارات پر چادر چڑھانی چاہیے یا نہیں تو اس کے بارے میں بھی عالی حضرت نے یہ فرمایا کہ جس سے مزار پر چادر موجود ہو یعنی ایسا مزار کے جو معروف ہے کہ مزار مہا چادر موجود ہو تو پھر مہا ضرورت سے زیادہ وہ چادر چڑھانے کی اس کی حاجت نہیں بلکہ اس کو شخص کو چاہیے کہ جس رقم کی وہ چادر خرید کر چڑھائے گا وہ رقم کی مٹھائے وغیرہ لے کر اس پر فاتحہ خانیگرے صاحب مزار کے نام سے اور وہ غریبوں میں تقسیم کر دے یہ طریقے کار زیادہ مناسب ہے یعنی مہا چادر چڑھانے سے اب یہ بعض لوگ منت وغیرہ مانگ لیتے ہیں چادر کے تعلق سے وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ چادر چڑھانا ضروری ہے تو ایسی منت کو بھی پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ مزار کی چادر بولی ہے تو وہ چڑھانے پڑے گی باقی ہے کہ مزار جو مشہور اور معروف ہے کہ اس کے اوپر گمبد وغیرہ ہے چادر ایسی علامت ہے کہ یہ مزار ہے اور لڑی سب اس کو جانتے ہیں کہ مزار شریف ہے تو ایسے میں مہا چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں یا اگر آدمی چاہے تو اس حالے ثواب کے لئے غریبوں کو مٹھائی تقسیم کر سکتا ہے باقی طریقے کار یہی ہے کہ جو اس کو صورتی آدھو وہاں جا کے فاتحہ پڑے اور پیروں کی طرف سے داخل ہو چار ہاتھ دور رہے نہ مہا بوسہ دے نہ مزار کو چھوئے نہ ہی اس کا تواف کرے اور نہ ہی مہا چادر کو چھو میں اور نہ ہی اس کی چوکھٹ کو چھو میں اور سجدہ وغیرہ تو خیر لوگ کرتے نہیں یہ چادر ہی چھوٹے ہیں کہ بعض لوگ اس کو سجدہ غمان کرتے ہیں مگر پھر بھی ان ساری علامتوں سے ان سارے خرافاتوں سے بھی پریز کرنا چاہیے کہ بدعقیدہ اور بدمذہب لوگوں کو کہنے کا موقع ملتا ہے اور جو امام احل سنت نے طریقے کار فرمایا ہے ہمارے بزرگوں نے بہتر یہی ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے اسال سواف فاتحہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دور سے بھی ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ چادر کو چومیں بغیر عقیدت جو ہے بندے کی وہ ثابت ہی نہیں ہوگی کہ جب تک چادر نہیں چومیں کہ کوئی اس کو سمجھے گا نہیں یہ سننی ہے تو یہ سب خرافاتیں اگر نہ کریں تو بہتر ہی ہے کہ ان سے بچنا چاہیے طریقے کار وہ یہ کہ دور رہ کر آدمی فاتحہ کرے اسال سواف کرے اور مہاں پر رہے اور یعنی جہاں اللہ کے ولی کا مزار ہوتا ہے مہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے مہاں اگر بیٹھ کر قرآن وغیرہ پڑھنا چاہے صورتے کی تلافت کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے کہ بیٹھ کے یہ سب چیزیں کر سکتا ہے مگر اس طریقے سے کہ لوگ اس پر انگلی اٹھائیں یا ایسی خرافاتوں سے ان سے بچنا چاہیے پتھر میں اصل آلے پرانوار پرانوار بنایا